اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آپ کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بحریہ کالج کے ویب پورٹل سے اپنے فی بلز وغیرہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک براؤزر کھولنا ہوگا جیس طرح یہ آپ دیکھیں میں نے گوگل کھولا ہے پرون کھولا ہے تو یہاں آپ لکھیں گے ایڈریس جو لکھیں گے وہ ہے بحریہ کالجز یہ دیکھیں آگیا ڈاٹ ایڈی یو ڈاٹ پی کے اگر سم ٹائم اس سے اپن نہیں ہوتا تو کیونکہ براؤزر آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس سے لاغن نہیں ہوگا تو آپ آگے لکھیں لگن لگن میں ریپیٹ کرتا ہوں بحریہ کالجز ڈاٹ ایڈی یو ڈاٹ پی کے سلاش لاغن یہ بحریہ کالجز کالجز نہیں لکھنا کالجز ہے پلولر ہے اس کو میں انٹر کرتا ہوں جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹریفیس کلے گا اس میں آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ نے اپنا CNIC نمبر CNIC نمبر of your father جو سوڈنٹس کے جو فادر کے CNIC نمبر ہیں وہ ریجسٹر ہیں جو ریجسٹر CNIC نمبر ہیں وہ آپ میں ڈالنا ہے جو کہ کالج کے ڈیٹا میں آپ نے لکھا تھا ایڈمیشن فارم پر یہ CNIC نمبر with ڈیشز بھی ہو سکتا ہے اور without ڈیشز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے let's suppose میں ایک دفعہ ٹرائے کرتا ہوں یہاں with ڈیشز اور پاسورڈ ہے اس کا one two three four five six تو آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ دیکھیں یہ کہا ہے these credentials do not match with our record تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو without ڈیشز آپ ٹرائے کریں ٹھیک ہے جیسے میں without ڈیشز ٹرائے کریں without ڈیشز اب میں نے اپنا CNIC نمبر لکھا اب اگین پاسورڈ ہوئی one two three four five six تو آپ لاغ ان کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ لاغ ان ہو گیا تو یہ جو ہے کچھ بچوں کا with CNIC with with sorry with ڈیش ہے اور کچھ کا without ڈیش ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کالج کے ریڈا میں کیا موجود ہے جو آپ نے پروائیڈ کیا گیا تھا تو آپ دیکھیں یہ آپ کہ جتنے سیبلنگز ہوں گے ان کے یہاں پر آپ دیکھیں چلٹرن کے ہیڈنگ میں یہاں پہ ان کے آ رہے ہوں گے suppose اگر آپ یہ اس بچے کا میں فیبل ڈاؤنڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس بچے کی ڈیٹیل یہاں پر پھل گئی ہے جس کو ہم کلک کریں گے تو وہ اس کی ڈیٹیل یہاں آ جائے گی نیچے آ جائیں اگر ہم تو جیسے ہم نیچے جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ نیچے ہے dashboard dashboard میں یہ ایک option ہے my vouchers جب آپ اس my vouchers کو کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کو کلک کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے اسی کے نیچے یہ اس طرح کا ایک آپ کے سامنے ایک view آئے گا اس میں یہاں لکھا ہوا data not available اس کو چھوڑ دیں آپ یہ تو paid vouchers کیا ہے ابھی تو اس میں pay ہونا pay ہو کر آنا شروع ہوں گے یہ تو first time آپ اس سے pay کر رہے ہیں اس میں آپ end پہ دیکھیں سب سے آخر میں view اور download یہ fees بھی آ رہی ہے due date بھی آ رہی ہے یہاں پر voucher number آ رہا ہے اور اس کا amount بھی آ رہا ہے یہاں پر اور یہ ہے view اور download جب اس کے نیچے یہ ایک circle بنا ہوا اس پر جب آپ mouse رکھتے ہیں تو یہ hard بنا ہوا جاتا ہے اس کو جب میں click کروں گا تو آپ کے سامنے اس طرح یہ آپ کا voucher جو ہے وہ open ہو جائے گا یہ آپ نے یہ اس وقت view form میں ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو click کرنا ہے اسے آپ confirm بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں due date جو ہے یہاں لکھا ہے 15 جولائی 2020 تو یہ جو ہے اسی مہینے کا ہے یہ آپ confirm بھی کر سکتے ہیں چیک کر لیں اچھے طرح اس کے بعد آپ یہاں پر top right corner پر دیکھیں downward arrow بنا ہوا ہوتا ہے یہ first ہے print کا اگر آپ پاس printer ہے آپ نے direct print کرنا ہے تو آپ print کر لیں اور اگر آپ download کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے download ہو جائے گا اور اگر یہ دیکھیں اس کو میں download پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ سے location پوچھے گا کہ کہ کہاں download کرنا ہے تو desktop پر ہم نے ان کو download ان کو ہم desktop پر let's suppose download کر دیتے ہیں desktop کا location دے دیا ہم نے جہاں بھی آپ کرنا چاہے یہاں سے آپ partition select کر سکتے ہیں save کریں گے آپ تو یہ آپ میچے دیکھیں آپ کے پاس save ہو گیا ہے اس کو آپ click کریں گے تو یہ کھول جائے گا یہ دیکھیں یہ کھول گیا ہے ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ یہ کہاں download ہوتا ہے یہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ downloads میں اگر آپ جائیں گے یہ minimize کیا downloads میں جو آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا بلکہ download پر نہیں یہ آپ ملے گا desktop پر ہم نے جو location ہم نے دی تھی ہم نے desktop دی تھی تو آپ یہ دیکھیں desktop پر یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے click کرتے ہیں اب اس کو آپ چاہیں تو print نکال لیں چاہیں تو آپ USB میں کھیں کھوپی کر کے print لے جا پھر نکال والے نکل پورٹل میں صحیح نہیں ہے کوئی error ہو گیا اس میں تو اس کو پہلے آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس طرح یہ حاصل کر سکیں گے اس کو کر کرانا ضروری ہے کیونکہ یہ صرف فیبل حاصل حاصل کرنا اس سے مقصد نہیں ہے لیکن فیوچر اس کے ساتھ بہت سارے چیزیں لنکھ ہونے والی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کرانا ہوگا اپڈیٹ کرانے کے لیے آپ یہ سکرین پر دیکھیں یہ میں نے کچھ نمبر یہاں پر لکھے ہیں اگر کلاس جونیر ونگ یا کیمبرج ونگ کا ہے پرپر کلر میں اگر کلاس ون سے ٹین تک سکرین ہے آپ اپنا جو پیرنٹ کا فادر کا سین آئیس کی پکچر اور جو کیوری ہے آپ کے پاس کہ آپ کے مسئلہ آرہا ہے کہ وہ لگن نہیں ہو رہا یا کہ اور ایشو آرہا ہے تو اس واتس اپ نمبر پر آپ آفیس آورز میں from 8 8 2 2 پرام 8 2 2 پی لگر き نمبر تک جو